ہلو دوستو نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اے جے ایر بیدہ میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا چاہے بخار کتنا بھی بہنگ کر ہو کتنا بھی بہنگ کر مہا جوار جوار بولتے ہیں بخار کو آپ لوگ جانتے ہوگے ساید ہندی میں بلکل سد بھاسا میں جوار بولتے ہیں بخار کو تو اگر آپ کو کسی طرح کا بخار ہے اور جا نہیں رہا ہے چاہے ملیریا ہے چاہے ڈینگو ہے مطلب کچھ بھی دے تپ رہا ہے اور دوائی آپ یک کچھ گریب لوگ ہوتے ہیں خاص کر یہ نسکہ گریب لوگوں کے لیے جو دوائی نہیں لے پاتے ان کے لیے یہ نسکہ ہے امیر لوگ تو کہیں سے بھی لاکر یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی اگر آپ کو بخار رہتا ہے آپ کو بخار جاتا نہیں ہے آپ کو بہت سمجھا رہتی ہے آپ بہت سارا پیسہ ختم کر چکے ہیں بخار نہیں ختم ہو رہا ہے بسا رہتا ہے ہڈیوں میں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس چیز کی جڑ جو میں بتاؤں گا اس کی جڑ آپ کو کیول گلے میں ڈالنی ہے کھوڑ کے لے کے آ جاؤ اور دھاگی میں باندھ کے گلے میں ڈال لو بات ختم لال دھاگا ہو کالا دھاگا ہو سفید دھاگا ہو کسی بھی طرح کا دھاگا ہو ریسن کے دھاگی میں باندھ کر اس کو گلے میں ڈال لو بس بخار گیا تو یہ اپائے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا پورے یوٹیوب میں چلو میں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے آپ کو تو آپ کو کیا کرنا ہے جو روگی ہے اس کو گھر پہ ہی رہنے دینا ہے آپ جاؤ گے جا کر جہاں پر بھی ناریل کا پیڑ مل جائے ناریل کا پیڑ آپ کو جہاں پر بھی مل جائے بس اس کی جڑ کھوڑ کے نکال کے لے آؤ اور اس کی جڑ کو دھاگے میں باندھ کے ناریل کی جڑ آپ لے آؤ گے ناریل کی جڑ کو روگی کے گلے میں باندھنے سے اس کا بخار چلا جائے گا اور پھر کبھی بھی باپس نہیں آئے گا یہ بہت ہی سرتیہ علاج ہے آئروید گرنطوں میں بہت ہی زوروں سوروں سے اس کا پرچار پرسار ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی یہ بتا دیا جائے بہت ہی اچھا اپائے ہے یہ اگر آپ اس کو کرو گے کوئی گریب لوگ ہیں جو کریں گے تو ان کو لاب سو پرسنٹ ہوگا تو ٹھیک ہے چلتا ہوں ملوں گا اگلی ویڈیو تو تکلی دنماد کھال رکھئے اپنے بروبار والوں کا اپنے گھار والوں کا نموشکار